سومنات مندر بھگوان شف کو سمرپیت سومنات مندر یادرہ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سومنات مندر کہاں ہے اور یا کتنا پرانا ہے سومنات مندر اتنا خاص کیوں ہے اور کیا ہے سومنات مندر کا رہے سے سومنات مندر کیسے پہنچیں سومنات مندر کو کس نے بنایا تھا سومنات مندر اپنے آپ میں اتحاس ہے آتتائیوں دوارہ سترہ بار لوٹا جانے کے باوجود سومنات مندر اپنی آستھا اور وشواس کے بھروں سے ہر بار اور ادھک مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مندروں کے اتحاس میں آکرمنوں کی پیڑا یدی سب سے زیادہ کسی نے دیکھی ہے تو وہ ہے سومنات مندر بھویواز دکلا کا دعویٰ کرتا ہوا سومنات مندر اپنے آکرشک شکھر کے ساتھ پچاس میٹر لمبا ہے چاندی کے دروازے جٹل نکاشی ایک شیولنگ اور ایک نندی کی مورتی اس عمارت کی شوبہ کو بڑھا رہی ہے کہتے ہیں کہ چندردیو نے اس مندر کو سب سے پہلے سونے سے بنایا تھا راون نے اسے بعد میں چاندی سے بنایا اور بھگوان شری کرشن نے اس مندر کو لکڑی سے بنایا تھا سومنات مندر کا اتحاس بہت زیادہ پرانا ہے پر یہ مندر چھے سو انچاس عیسیٰ پورو میں پتہ لگایا گیا لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ مندر اس سے بھی کہیں ادھک پوراتن ہے سومنات مندر کا پنر نرمان بھیم دیو نے پتھر سے کروایا جو ابھی آپ دیکھتے ہیں سومنات مندر کہاں ہے اور یہاں کس سمودری تٹ پر استحت ہے سومنات مندر سوراشتو چھتر کے بیراول بندرگاہ میں استحت ہے اور یہاں اتینت پراجین اتحاسک شیو مندر سومنات بھارت کے بارہ پویتر جیوتر لنگوں میں سرپرثم جیوتر لنگ کے روپ میں پوجا جاتا ہے ارب ساغر کے چمودری تٹ پر بھگوان شیف کو یہاں سومنات مندر کپیلا، ہرن اور سورسفتی ندیوں کے سنگم پر استحت ہے سومنات مندر درشن ہیتو اپنی ورچول ٹکٹ کو تھام میرے ساتھ آگے بڑھئے اس پرثم جیوتر لنگ کی یاترہ پر ودد کے پرکاش سے علوکیت سومنات مندر کا شکھر دور سے ہی نظر آ رہا ہے مندر کا پرکوٹا دکھائی دی رہا ہے پورا ماہول کافی آکر شک ہے ہمیں اپنی موبائل، پرس اور قیمتی سامان کو لوکر میں جمع کروانا ہوگا پھر چند سیکنڈ مندر کو نہار کر جوتے اتار کر مندر میں انٹری کرتے ہی مانو سمپون ماہول بھکتی میں ہو گیا ہے مہلا ایفم پورش کی کتاریں الگ الگ ہیں سبھی جیکاری لگاتے ہوئے درشن ہیتو اپنی اپنی کتار میں آگے بڑھتی ہیں جیوتر لنگ کا فولوں سے منموحک روپ شرنگار دیکھتے ہی بن رہا ہے شرنگارت جیوتر لنگ کے اوپر چاندی کا چھتر شبھائی مان ہے گرب گرہ کا سمپون پریویش سوڑن مندت آبھا سے جھکمگا رہا ہے سومنات مندر تین بھاگوں میں بھی بھاجت ہے گرب گرہ سبحانڈپ اور نرتی منڈپ گرب گرہ کے بھیتر کسی بھی بھکت کو پرویش کی انمتی نہیں ہے سومنات مندر میں جل کیسے چڑھائیں چونکہ کسی بھی بھکت کو گرب گرہ کے بھیتر پرویش کی انمتی نہیں ہوتی ہے اس لیے سومنات مندر میں جل چڑھانے کے لیے بیری کیٹ پر لگی ہوئی کپی میں جل ڈالنے سے یہ جل پمپ کے دوارا جیوتر لنگ پر پہنچ جاتا ہے دھیان رہے کہ بھاگوان کا ابھیشیک صرف گنگا جل سے ہی کیا جاتا ہے جو باہر ٹرسٹ کی دکان میں اپلبد ہے سومنات مندر میں درشن اور جل چڑھانے کے علاوہ مندر میں آرتی کا سمیہ کیا ہے اس بارے میں بھی آپ جان لے تو آپ آرتی کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں سومنات مندر میں صبح کی آرتی صبح چھ بجے دوپہر میں دو بجے اور سائنگ کال کی آرتی شام سات بجے کی جاتی ہے پر اگر آپ کو آرتی کا آنند پرابط کرنا ہے تو دھیان رہے کہ آپ پہلے سے ہی لائن میں لگ جائیں تاکہ آپ کو سومنات مندر میں جوتر لنگ کے آرام سے درشن مل سکیں اب سومنات مندر میں درشن کرنے کے لیے آپ کو سومنات کیسے پہنچنا ہے یعنی اگر آپ کو نہیں پتا کہ سومنات مندر کیسے پہنچیں سومنات ہوایی، ٹریل، ایوام سڑک پریوہن سیواؤں سے ویل کنیکٹیٹ ہے آپ کو یہاں پر آنے کے لیے کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں آئے گی کہ شوٹ جو سومنات سے قریب پچھپن کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں ممبئی سے اے ساویس ہے باقی کہ شوٹ سے سومنات کے لیے بس یا پرائیویٹ ٹیکسی لے سکتے ہیں ریل سیوہ کے لیے سومنات ویرہوال سٹیشن سب سے اچھا سٹیشن ہے آپ یہاں پر اتر کر سومنات کے لیے جا سکتے ہیں یہاں اسٹیشن اہمداباد کچھرات اور انے جگہوں کے لیے بھی ریل سیوائیں اپلپ دھک کراتا ہے سڑک مارک سے آپ کو سومنات پہنچنا ہے تو آپ بے شک پہنچ سکتے ہیں بیرہوال سے سومنات کی دوری ماتر سات کلومیٹر ہے ممبئی سے سومنات کی دوری ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی نائن کلومیٹر ہے اور اہمداباد سے یہ ماتر چار سو کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے اب یدی آپ سومنات آ رہے ہیں تو آپ دوارکہ دھیش بھی جا سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو سومنات میں درشن کے بعد اپنے گھر جا سکتے ہیں یا پھر سومنات کے آس پاس کے ٹورس پلیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں ساتھی آپ سومنات سے دوارکہ دھیش جا سکتے ہیں دوارکہ دھیش میں بھی رکنے کے اچھے وکلپ ہیں اور سومنات میں بھی رکنے کے کافی اچھے وکلپ ہیں دوارکہ میں بھی گھومنے کے لیے کافی ساری جگہیں ہیں آپ سومنات سے ایک اور جیوتر لنگ یعنی ناغیشور جیوتر لنگ درشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بہت ہی آسانی سے جا سکتے ہیں اور یہاں یاترہ آپ کی کافی کم بجٹ میں ہو سکتی ہے اگر آپ دن بھر میں سومنات گھوم چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سومنات میں سٹے نہ کر کے آپ دوارکہ چلے جائیں تو آپ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پہ ایک دوارکہ ایکسپریس چلتی ہے یہ کافی فاس ٹرین ہے اور سب سے کم سمی لیتی ہے تو اس ٹرین میں ریزرویشن کرا سکتے ہیں اور سومنات سے دوارکہ کے لیے نکل سکتے ہیں سومنات میں رکنے کے لیے سب سے اچھے وکلپ کیا ہوں گے سومنات مندر کا رہ سے کیا ہے سومنات میں سستی دھرم سالاؤں سے لے کر اچھے سارے ہوتیلز کی ویوستائیں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والی ہوں ساتھ ہی سومنات میں گھومنے کے لیے top tourist places کون کون سی ہیں یہ اپیسوڈ کافی بڑا ہو رہا ہے تو اس اپیسوڈ میں میں سارے چیزیں تو کور نہیں کر سکتی پر کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے آپ اگلے اپیسوڈ میں بھی بنے رہے اگر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں اور لائک کرنا اگر بھول گئے ہیں تو ابھی لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو بڑے کام کا ہے اب بات کرتے ہیں سومنات میں گھومنے کی جگہ ہے سومنات دھرمشالہ روم پرائز ویڈھ لوکیشن سومنات کی ترسٹ کی کون کون سے دھرمشالہ آئے ہیں یا پھر سومنات میں ہوتیلز کیسے ہیں ساتھی آپ کو بتاؤں گی کہ سومنات میں اگر آپ دھرمشالہ آن لائن روم بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسس اور ان سب کے نام پتے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یدی آپ کے پاس سمجھ کافی کم ہے اور آپ تین راتوں میں سومنات اور دوارکادیش دونوں کی یاترہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے ساتھ ہی آپ کو سومنات کی پوفیکٹ آئٹنری دینے والی ہوں سومنات کے ساتھ ساتھ ناگیشور جویتر لنک کے درشن میں بھی شامل ہونے کے لیے بہت کم بجٹ میں شامل ہونے کے لیے اگلے اپیسوڈ میں ضرور بنے رہے امید کرتی ہوں آپ کو یا سومنات کی میری یاترہ پسند آئی ہوگی اور اس سومنات یاترہ کو ہم اگلے اپیسوڈ میں بھی جاری رکھنے والے ہیں اور سومنات کی یہ یاترہ آج سے بھی زیادہ رومانچکاری ہونے والی ہے اگلے اپیسوڈ میں کل ہم نکلیں گے شری کرشن کی نگری دوارکادیش کے لیے تو آپ اگر دوارکادیش سے پیار کرتے ہیں کرشنا سے پیار کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہے تو اگلے اپیسوڈ تک بنے رہے اور ہم تک اپنا پیار پہنچاتے رہے ساتھ ہی سسکرائب کر کے ہمارے پریوار سے جڑ کر ہمارے پریوار کا حصہ بن سکتے ہیں ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات اوم نمہ شیوائی